جہاں ایک طرف کپواتی تھنڈ کے کارنگو فاؤں میں چھپے بھوکے جانور جلدی گرمی آنے کا انتظار کرتے ہیں وہی دوسری طرف ایک جانور ایسا بھی ہے جسے اس تھنڈ کا انتظار رہتا ہے اور وہ ہے یوروپین گولڈین ایگل ہوایے چاہے جتنی بھی تیج چلے لیکن یا تاغذ اور باج اپنے پنکھوں سے آسمان میں اچھی اران بھرتا ہے اسی آسمان میں جہاں ٹیمپریچر جمینی علاقے سے بھی کم ہوتا ہے دوستو عام تر پکشی کم تھنڈ والی جگہ چلے جاتے ہیں وہی دوسری طرف گولڈین ایگل کبھی بھی اپنا علاقہ نہیں چھوڑتے گولڈین ایگل کو تھنڈ کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پنکھ بہت مجبوط ہوتے ہیں اصل میں گولڈین ایگل کو تھنڈ کا انتظار اس لیے رہتا ہے کیونکہ تھنڈ کے کارنگ انہیں آسانی سے بھوجن مل جاتا ہے کیونکہ تھنڈ کے کارنگ کئی سارے جانور مارے جاتے ہیں برب کئی فٹ ٹیچے گھاس کو ڈکھ لیتی ہے جس سے کھربوش اور ہیرن جیسے جانور بھوک سے مارے جاتے ہیں جسے کھا کر ہی یا پوری سردی اپنی بھوک مٹاتے ہیں ویسے کہ آپ کو ایگل پسند دے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں